اسلام علیکم یونٹی نیوز سٹوڈیوز میں میں ہوں اکاشا یاف سین نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر بھارت پاکستان کو نیچہ دکھانے کے لئے منفی حرکتیں کر رہا ہے وزیر خارجہ شاہمان سوریشی نے کہا کہ عوانستان سے مصفت تغام آ رہا ہے تو اس کی حوصلہ ابزائی ہونی چاہیے اگر عوانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو اس کا نقصان سب کو ہوگا ہمیں ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے نہ کہ اسے دہرانا چاہیے پی ڈی ایم وادوں ناروں اور داموں میں ناکامی کا ورلڈ کپ جیت چکی فروخ حبیب وفاق وزیر مملکت برا اطلاعات و نشیار فروخ حبیب نے کہا کہ پی ڈی ایم وادوں ناروں اور داموں میں ناکامی کا ورلڈ کپ جیت چکی انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کا جلسوں کا اعلان ماضی کے کھوکلے ناروں کی طرح ثابت ہوگا پاکستان کو پھر ضرورت ہے جیالے تیار ہو جائے ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے بلاول بھٹو زرداری شیرمن پاکستان پر وز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت سیلیکٹیڈ نا اہل اور نا لائک ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے عوام دشمن پالیسز سے عوام کو تکلیف بہن افغان سرحد سے پاک فوج کی چوکی پر فائرنگ جوابی کا روائے میں تین دہشتگرد حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں نے افغان علاقے سے باجوڑ میں قائم فوجی چوکی کو نشانہ بنایا تو پاک فوج نے دہشتگردوں کی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا کابل میں امریکی ڈرون حملہ دائش کا مبینہ خودکش بمبار حلاق فرانسوسی حبر اتائیدارے اے ایس پی کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ڈرون حملے میں ایک خودکش بمبار کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جنوبی امن میں دس سعودی فوجی ڈرون حملے میں حلاق قطر کے الاربی ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق جنوبی امن کے صوبے میں فوجی چھاؤنی پر تین مزائل حملوں میں سعودی تحاد کے دس فوجیوں کی حلاقت کے علاوہ کئی فوجی اہلکار زخنی بھی ہوئے ہیں اور دائش کے حملے کا مقصد اوانستان کے حالات کو پیچیدہ بنانا روس روس کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ مغربی ملکوں نے لیڈیا اور شام میں اپنے تجربے سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اور اوانستان میں غیر حقیقت پسندانہ موقف اتیار کیا اور اجلت پسندی کا مظاہرہ بھی کیا سلوات کے لئے تاہیم مزید با خبر رہنے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے یونٹی نیوز